تبلیغ دین پریچنگ آف ریلیجن اسلام ہے تو بہت اہم لیکن لوگ اس طرف آتے نہیں بلکہ وہ افراد جو کہ ماشاءاللہ مساجد میں جاتے ہیں عبادات کرتے ہیں وہ بہتر رسپونسیو نہیں ہوتے اب ہمارا محول ایسا نہیں ہے سکول کالج یونیورسٹی میں تو یہ سکھایا نہیں جاتا دوست احباب محلے دار یہاں سے بھی انٹیک نہیں ہے تو ایک ریگورر آدمی کس طریقے سے تبلیغ دین کر سکتا ہے امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ارشاد فرمائی کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہم کریں تو یہ کہا جائے گا کہ ہم تبلیغ دین کر رہے ہیں اور پھر تبلیغ دین کی اہمیت کیا ہے اس بارے میں بھی ارشاد فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ تبلیغ دین کرنی چاہیے ہم دعوت اسلامی میں اس کی استلاف نے رکھی ہے نیکی کی دعوت تو نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور کردار سے بھی دے گفتار سے بھی دے رفتار سے بھی دے یعنی کہ ایک مبلغ کا ہر قول ہر فیل وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہو ایسا ہونا چاہیے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے یہ حقیقت ہے کہ لوگ توجہ نہیں دیتے لیکن ایسا بھی نہیں ہے دیتے بھی ہیں اب دیتے نہ ہوتے نیکی کی دعوت کی طرف توجہ تو آئیے مدری چینل تو خیر بہت بات میں آیا بڑے بڑے اجتماعات دعوت اسلامی کے دنیا نے دیکھے یہ نا اب ایک دور تھا کہ میں نے تین تین پانچ پانچ سات سات افراد میں بیانت کیے ہیں ایک دور تھا انہیں مسجدوں میں جب دوریں کرتے تھے تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سات جانے بیٹھے ہوئے ہیں چھے جانے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی بزرگ ہیں وہ تسبی چلا رہے ہیں تو کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اب انہیں بول رہے ہیں ہوتا تھا ایسا کبھی تو آہستہ آہستہ دار ہے کہ وہ لوگ بڑھتے چلے گئے اور کہیں تو ویسے زیادہ ہوتے تھے میں ایک چھٹکلہ ویسے سناتا رہتا ہوں کہ جب ایک جگہ ہمارا کافلہ کیا شاید لانڈی کی طرف یہ کہیں ایک بار کچھ چھٹی والے دن ہم جاتے تھے افتہ وار تو کہیں دور سے مجھے ایسا لگا کہ سر نظر آ رہے ہیں تو کسی نہیں کہا کہ جو کوئی اتنے سارے تم کو سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں میں بھی خوش ہوا کہ وہاں مسجد کے باہر اتنی بھیڑ ہو گئی ہے ہم قریب پہنچے تو وہ سر نہیں تھے بلکہ کسی مٹکے والے کی دکان دی الٹے مٹکے وہ سر رکھے ہوئے تھے جس کو ہم سر سمجھے تھے رونگ نمبر یوں مطلب ہوا مسجد قریب ہوگی تو وہاں جا کے جو نمازی ملے بیان کیا تو نماز میں شروع میں تو زیادہ لوگ نہیں بیٹھتے تھے اتنے ہشتہ 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 بڑھتے چلے گئے تو آدمی اگر ہمت کرے تو کام ہوتا ہے لوگ سنتے ہیں اب تو الحمدللہ اتنے سنتے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے لاقوں سنتے ہیں الحمدللہ تو کوئی سنے یا نہ سنے ہم اپنی سنائے جائیں نہیں کہ جو بھی اپنا ایسا نہیں کہ لوگ بور ہو جائیں جو اہل ہے وہ نیکی کی دعوت دے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ کام ہے یا زیادہ ہمارے یہ ایک پرابلم تو ہے کہ میرا بیان ہے تو گیترنگ اتنی ہونی چاہیے ابھی گیترنگ نئی ہوئے لوگ آ رہے ہیں تو پہلے یہ بیان کرے گا پہلے وہ بیان کرے گا تھوڑا جم جائے گا نا اجتماعہ تو پھر میں بیان کروں گا ہمارے یہ یہ ہے مسئلہ ہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اخلاص کچھ مسئلہ ہی ہے کہ ہم گیترنگ کے شائق ہیں ہو سکتا ہے کہ گیترنگ کی قبولیت نہ ہو یہ دو آدمی جو بیٹھے ہیں اس میں بیان کریں اس میں قبولیت ہو جائے ہمارے اسے بزرگ ہوئے جو ایک ایک کے سامنے یہ تو ہکایت ہے بزرگوں کی شاید سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی یا کسی کی ہے وہ درس حدیث دے چکے فارغ ہو گئے لوگ ایک صاحب آئے ارے میرے گیا تو آپ نے وہی جو درس حدیث دیا تھا سب اکیلے کو سنایا ہمارا ہے اس لگا ہے کیوں لیٹا ہے میرا قصر تھوڑی ہے لیٹاتے ہو ہم نے دے دیا اب فلان دین آنا شوق ہے تو جذب ہے تو جلدی آنا یہ ان کو اللہ کی رضا چاہیے ہوتی تھی ہم کو شاید واوا چاہیے ہوتی ہے زیادہ ہوتے ہیں تو آواز نکلتی ہے تھوڑے ہوتے ہیں تو ہماری آواز نہیں نکلتی یہی ناتخوانوں کا بھی اس آپ کتاب عام طور پر دیکھا ہے کہ شروع میں چھوٹے ناتخوان بڑا آئے گا ہی نہیں بڑا آئے گا تو اس کو خطرہ ہوگا کہ مجھے ابھی مائک دے دیں گے جمی تو نہیں ہے میں فلان یہ سب کو نہیں کہہ رہا مضوعہ اس صاحب بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے صاحب ہیں وہ لیٹ آئیں گے تو یوں کہ چھوٹے ہیں جو چلا رہے ہوں گے مقامی ناتخوان ہیں اس طرح کے اور پھر جب پبلک جم جائے گی پھر وہ صاحب آئیں گے اس صاحب ملا جولا حساب کتاب ہے لیکن تقریبا ایسا ہوتا ہے کہ بڑا آدمی اچھا مبلغ یا اچھا مقرر یہ سب میفل جمی ہوگی نا اس وقت بیان کرتا ہے یا نات پڑتا ہے یہ بالکل اس کا عورف ہوگیا ہے اس پر یوں سمجھ لیں اب یہ عورف اچھا ہے برا اب یہ جو بھی ہے یہ خود غور کر لیں کہ اس سے اخلاص پر ضد پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے حبے جہاں کہیں چھپ کر مطلب یہ کہ آپ کو فساد ہو نہیں رہا اب اس سے میں نے آپ کا جو نا ہند میں دیکھا تھا کہ جیسے رات جو ہے وہ سینکڑوں کے مجمع میں ہزاروں کے مجمعوں کا بیان ہوا اور فجر میں جو نا کچھ لوگ ہوتے تھے مسجدوں میں جا کر بیان کرتے تھے مسجدوں میں جا کر جو ترکیب ہوتے تھے یہاں بھی کہیں زیادہ مجمع ہوتا تھا کہیں جب شروع میں بھی کم کم کوشش تو کرتا تھا میں لیکن دارہ ہے کہ وہ حبے جہاست میں میں بالکل صاف سترہ ہوں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سب کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اللہ توفیق دے رب کی عطاوں پر نظر رکھے یعنی کہ قلت و کثرت کم یا زیادہ ہونے پر قبولیت کا دار و مدار نہیں ہے قبولیت اخلاص مانگتی ہے جو ہمارے پاس افسوس ہر ایک گوھر کرے کہ ہے کہ نہیں ہے یہ ہے تو کتنا اس کی قوانٹیٹی کیا ہے پہلا مدنی کافلہ جب سفر ہوا تھا گجو میں تو آپ نے بیان کہتا ہے دھائی یا ساڑے تین آدمی ایک بچہ تھا دو بڑے تھے یہ پہلا نہیں تھا یہ بہر کافلے شروع ہو چکے تھے لیکن یہ کہہ وہ شروعات کا بالکل دور تھا میں گجو میں گیا تھا اور اسلامی بھائیوں کو سمجھا دیا تھا کہ کیونکہ تھوڑی بہت شہرت تو ہو چکی تھی کہ میرا تعریف نہیں کروانا ہے اور سوشل میڈیا اور مدنی چینل تو تھے نہیں کیونکہ بعض جوش میں آگے چپل اٹھاتے تھے اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے جو میں کروں اپنے ہاتھ سے ہی کروں گا پتہ نہ چلے تو اس طرح یہ ایک چھٹکولہ تھا ہوا تھا اس میں کہ ہمارے کافلے کو دیکھ کر ایک نوجوان نے کہا تھا شاید مجھے ہی کہہ رہے تھے وہ ہم لوگ تھے مطلب تو کہ وہ الیاس قادری میں ملنے جاؤں گا کراچی میرے نیت ہے سنا بہت رش ہوتا ہے گلداری بھی رش تو شروع ہو گیا تھا وہ ملنا ہوتا مشکل ہوتا ہے اور میں آنسی روک کر کھڑا ہوا تھا اس کو بول لے گا نہیں ہے تو انہیں بتایا نہیں شاید پھر وہ آخری بیان جو ہو نا اس میں مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ سات تھے بڑے بوڑے ملا کر ہاں اس میں شاید چار بڑے تھے تین بچے تھے اور جب بیان تھوڑا ہوا وہ ایک نے ہاتھ اٹھا ہے کہ ملنا ہم چل دیکھ کرو دعا کرو وہ جانتے نہیں تھے مجھے پھر جب پتا چلا نا وہاں کچھ کام تھا تھوڑا وہ دب نا لیکن زیادہ نہیں تھا اور پھر وہاں سے وہ گاڑی یا گاڑیاں بھر کہانی شروع ہو گئی تھی آپ کو یاد ہوگا پھر ملاقات کے مطالبے اور شروع ہو گئے تھے الحمدللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد علی محمد موسیقی